وہ دس دس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی ہے عدالت سے جاتے ہوئے بھی عمران خان کے چیرے پر مسکرات تھی قیدیوں والی وردی جس کے دو سیٹ عمران خان کو دیئے تو وہ سیٹ قیدیوں والی وردی کے سیٹ وصول کرتے ہوئے بھی مسکرات تینوں مرتبہ عمران خان نہیں آئے اس کے بعد عمران خان خود آئے اور آ کر عدالت میں کھڑے ہو کر جج کو مخاطب ہو کر کہا جج صاحب کیا فائر میلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں کیوں بلا رہے ہیں مجھے لیکن چونکہ آپ نے بلایا ہے میں حاضر ہو گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کو جلدی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے سزا سنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح سائفر کیس میں عمران خان کے بکلا کو سائفر کیس سے علادہ کر کے سائفر کیس میں سرکاری بکلا کو لگایا گیا اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب سب اداروں نے تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو آٹھ فروری سے پہلے پہلے سائفر کیس میں سزا دینی ہے اسی پر آج ارشاد بٹی نے دل دہلا دینے والا جذباتی تفسرہ کیا اور تفسرہ کرتے ہوئے خود اتنے جذباتی ہو گئے جسے دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ارشاد بٹی کی کفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہوا جس کا سب کو پہلے سے پتا تھا سائفر کیس میں عمران خان اور شامعود قریشی کو دس دس سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے ایک افسوسناک دن ایک سیات ترین دن سائفر کیس میں عمران خان اور شامعود قریشی کو دس دس سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے ایک ایسا کیس بلکہ ایک ایسا شاکار کیس جس کا جج اتراز زدہ مطلب جج متنازہ جس کا ٹرائل اتراز زدہ مطلب ٹرائل متنازہ ایک ایسا کیس جس کے آخری دو دنوں میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے ان کے وقلہ لے لیے گئے اور اپنے وقلہ کی جگہ دو سرکاری وکیل کھڑے کر دیئے گئے ایک ایسا کیس جس میں جلد بازی اتنی کہ سارے آئینی سارے قانونی ضابطے رون دیئے گئے اور فیصلہ تو کیا فیصلہ ہے کیسا شاکار فیصلہ ایسا شاکار فیصلہ کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو چھوڑیے ان کو تو پتہ ہی تھا پوری دنیا کو معلوم تھا کہ فیصلہ آئے گا سزا ہوگی اور فیصلہ اور سزا الیکشن سے پہلے ہوگا یعنی ایک ایسا فیصلہ جس کا سب کو پتہ تھا جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہوگی اور سزا بھی الیکشن سے پہلے ہوگی گزشتہ روز شاہ محمود قریشی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے سمات جاری تھی اچانک شاہ محمود قریشی نے جاج جبل حسنات ذلکرنین کو مخاطب کر کے کہا جاج صاحب میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جاج صاحب نے شاہ محمود قریشی کے طرف دیکھا اور کہا کہ بتائیے شاہ صاحب شاہ محمود قریشی نے پوری عدالت کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ آپ سب بھی سنیئے سابقہ آرمی چیف سے ہماری ملاقات تھی عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی تھا میں شاہ محمود قریشی اسد عمر اور پرویز خٹک ہم تین لوگوں پر مشتمل کمیٹی تھی ہم سابقہ آرمی چیف سے آرمی ہاؤس میں ملنے گئے انہوں نے ہمیں اپنے آرمی ہاؤس کے سن روم میں بٹھایا وہاں ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد جب اسد عمر اور پرویز خٹک اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلے تو مجھے سابقہ آرمی چیف نے روک لیا اور مجھے کہا عمران خان کو کہو کہ اپنا قبلہ درست کر لے اپنی سمت درست کر لے ورنہ اس کو صرف سائفر کیس میں ہی بارہ سال کی سزا ہو سکتی ہے یہ کہہ کر شامل قریشی نے مسکراتے ہوئے کہا جج صاحب میں سید ہوں اور میں قرآن پر حلف لے کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کر سکتا ہوں اس میں ایک ایک لفظ سچا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے جج کی طرف دیکھ کر شامل قریشی نے کہا کہ جج صاحب مجھے پتا ہے کہ ہمیں سزا ہوگی ہمیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں سات سال سے زیادہ سزا ہوگی لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم بھی مجبور ہیں اور آپ بھی مجبور ہیں عمران خان کی سن لیجئے عمران خان جب سے سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے عمران خان بار بار صافیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس نمیچ ہے اس میں مجھے سزا دی جائے گی اور مجھے اس میں لمبی سزا دی جائے گی گزشتہ روز کی سن لیجئے گزشتہ روز جب اٹھارہ گھنٹے کی سماعت ہوئی جب اٹھارہ گواہ بھگتائے گئے جب جج صاحب رات گئے تک اپنے عدالت سے ملہکہ ریٹائرنگ روم میں موجود تھے اور جب تین مرتبہ عمران خان کو بلایا گیا تینوں تینوں مرتبہ عمران خان نہیں آئے اس کے بعد عمران خان خود آئے اور آ کر عدالت میں کھڑے ہو کر جج کو مخاطب ہو کر کہا جائے صاحب کیا فائر میلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں کیوں بلا رہے ہیں مجھے لیکن چونکہ آپ نے بلایا ہے میں حاضر ہو گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کو جلدی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے سزا سنانی ہے لہٰذا میری حاضری لگائی ہے اور مجھے جانے کی اجازت دیجئے کیا مجھے جانے کی اجازت ہے جا جبل اس نازل کرنے نے بولے جی اجازت ہے اور عمران خان عدالت سے نکل گئے یہاں مجھے یاد آ رہا ہے جولائی دو ہزار تیس زمان پارک ہم عمران خان سے ملنے گئے عمران خان کہنے لگے میری بات یاد رکھیے گا الیکشن کے وقت میں گرفتار ہو چکا ہوں گا میں ناہل ہو چکا ہوں گا مجھے سزا ہو چکی ہوگی میں جیل میں ہوں گا نواز شریف واپس آ چکا ہوگا نواز شریف کی سزائیں ختم ہو چکی ہوگی نواز شریف کی تاہیات ناہلی ختم ہو چکی ہوگی اور پھر الیکشن ہوگا میں نے پوچھا آپ کو یہ سب کیسے معلوم یہ اتنا یقین کیسے عمران خان مسکرا کر بولے یہ سپر ڈپر لادلے کی خواہش ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہو وہی سب کچھ ہوا اور آج میرا دل کر رہا ہے میں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کے سپر ڈپر لادلے میاں محمد نواز شریف کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کروں کہ میاں صاحب الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی آخری خواہش بھی پوری ہوئی اور بقول عمران خان یہی تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کی نواز شریف بات کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کا آخری کام بھی ہو گیا اب عمران خان جیل میں ہے اسے سزا ہو چکی ہے پاکستان طریقہ انصاف ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے بلہ چھینہ جا چکا ہے ان کے لیے کارنر میٹنگ کرنا بھی ناجائز ٹھہرا ہے اور نواز شریف صاحب اس وقت گلیاں ہو جانے سنجیاں وچھ مرزا یار پھرے اگر آپ نے تین مرتبہ وزیراعظم بننے کے بعد 35-40 سالہ سیاست کے بعد اور اتنے بڑے جمہوری چیمپئین بننے اور اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد اس طرح کی سیلیکشن میں چوتھی مرتبہ آپ نے یا آپ کے کسی خاندان کے بندے نے وزیراعظم بننا ہے تو اس سے تو اچھا تھا کہ آپ نہ ہی بندے لیکن یہ چیزیں وہاں میٹر کرتی ہیں جہاں اخلاقیات ہو اصول ہو منطق ہو جہاں صرف اقتدار ہو جہاں صرف اپنی گدی ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو گدی سنپنی ہے میں نے اپنی بیٹی کو گدی سنپنی ہے میں نے ایک مرتبہ پھر سارے اس آئین قانون اصول اخلاقیات منطق عدالتوں کا سیولین بالا دستی کا ووٹ کی عزت کا مزاک اڑانا ہے وہاں کیا میٹر کرتے ہیں وہاں نواز شیف جیسے ہی کامیاب ہوتے ہیں یہ وہ کیس ہے جس کو دو بار ختم کیا گیا اور دو بار یہ نئے سیرے سے شروع ہوا یہ وہ کیس ہے جس سے بڑی توقعات لگائی گئی تھی اور یہ وہ کیس ہے جس کے جج تھی ابو الاسناس ذلکرنین اور جس کی عدالت لگتی تھی اڈیالہ جیل کے کمیونیوٹی حال میں اور یہ وہ کیس ہے جس کے غبارے سے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جسس سردار تارک جسس منصور علی شاہ اور جسس اطرم مناللہ نے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی یہ وہ کیس ہے جس کے مرکزی گوہ آزم خان نے اپنے تیسرے بیان میں اس کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی لیکن یہ وہی کیس ہے جس میں سزا ہونی تھی سزا ہوئی اب ذرا آخر پر سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا اس کی روشنی میں اس کو سزا کو ساتھ رکھیے تو پھر کیا منظر بنتا ہے منظر بڑا سوانہ بنتا ہے ذرا غور کیجئے میرے ساتھ رہیے گا کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جسس سردار تارک مسلود جسس منصور علی شاہ ٹھیک نہیں ہوئی اور آج دس سلسزا ہو گئی سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے سائفر کیس کی جس میں سپریم کورٹ کا وہ تین رکنی بینچ جس نے عمران خن اور شاہ مد قریشی کو زمانت دی سائفر کیس میں وہ بینچ جس نے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکالی وہ بینچ اپنے تیریری فیصلے میں کیا کہہ رہا ہے سائفر کیس کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی اور آج دس سلسزا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کہہ رہا ہے سائیفر کیس مفروضوں پر بنایا گیا ہے اور آئی دس سلسزا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کہہ رہا ہے جب سائیفر ڈی کوڈ ہو چکا جب سائیفر ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا تو پھر سائیفر تو سائیفر نہ رہا اور آئی دس سلسزا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ آزم خان کہاں گم شدہ رہے کہاں ایک مہینے رہے ایک مہینے کے بعد آ کر کیسے ہوا آدم آفکوا بن گئے اور آئی دس سال سزا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ بادی اور نظر میں یہ کیس دو سال سزا کا ہے اور آئی دس سال سزا اور سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ عمران خان بادی اور نظر میں معصوم ہیں اور آج عمران خان اور شامل قریشی کو دس سال سزا ایک افسوسناک دن ایک سیاہ ترین دن عمران خان اور شامل قریشی کو سائفر کیس میں دس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی یہ فیصلہ سنتے ہوئے زبانی کلامی پچاس سیکنڈ میں جج جب الاسناس ذلکرنین نے فیصلہ سنایا جو جج کہتے ہوتے تھے میں جج ہمائیوں دلاور نہیں ہوں میں دلیر جج ہوں اور میرٹ پر فیصلہ کروں گا اور آئی دلیر جج نے کیا میرٹ پر فیصلہ کیا زبانی کلامی فیصلہ کیا پچپن سیکنڈ میں فیصلہ کیا کہا عمران خان اور شامل قریشی کو کہا کہ میری طرف دیکھئے میں آپ کو دس دس سال قید با مشکت کی سزا سناتا ہوں فیصلہ سنتے ہوئے بھی عمران خان مسکرہ رہے تھے فیصلے کے بعد بھی عمران خان مسکرہ رہے تھے یہ بات تو پہلے سے تیہ تھی کہ عمران خان کو انہوں نے سیفر کیس میں سزا سنانی ہی سنانی تھی اور سزا بھی آٹھ فروری سے پہلے سنائی جانی تھی یہ بات بچا بچا جانتا ہے اور پوری دنیا اس بات سے باخبر تھی کہ سیفر کیس میں ایسی سزا جو خود سپریم کورٹ کے تین جزیز نے یہ فیصلہ کیا کہ سیفر کیس میں عمران خان کو کسی قسم کی سزا نہیں ہو سکتی ہاں اگر بہت زیادہ بھی ہوا تو عمران خان کو تین سال کی سزا ہو جائے گی مگر آج ان تین جزیز کی بات کی نفی کرتے ہوئے عمران خان کو دس سال کی سزا سنا دی گئی جو کہ بنتی ہی نہیں تھی اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ عوام کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے تاکہ عوام ووٹ ڈالنے کے لیے باہر ہی نہ نکلے خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں وہ الیکشن سے برزن ہو جائیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہ ڈالیں ارشاد بٹی نے کہا کہ ہم زمان پارک میں عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تو عمران خان نے کہا کہ جب الیکشن آئے گا تو میں جیل میں ہوں گا مجھے سزا ہو چکی ہوگی اور مجھے الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور آج یہ سب کچھ سچ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ارشاد بٹی نے کہا کہ جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ یہ آپ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ یہ بگوڑے نواز شریف کی خواہش تھی کہ میں صرف اور صرف اسی صورت میں الیکشن لڑنے کے لیے آؤں گا جب میدان صاف ہوگا اور اس بات کی نواز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو میدان صاف ہی ملے گا مگر افسوس نواز شریف پر کہ چالیس سال سیاست کرنے کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں سیکھا اور آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اقتدار میں آنے کے خواہب تو دیکھ رہا ہے مگر طاقتور اداروں کے کندوں پر سوار ہو کر مگر اس بار عوام جاگ چکی ہے عوام یہ سارا کچھ دیکھ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام ایک طرف کھڑی ہے اور نواز شریف دوسری طرف کیونکہ عوام ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے جبکہ نواز شریف دوسری طرف کھڑا ہے اور اس کے ساتھ سارے طاقتور ادارے کھڑے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے طاقتور اداروں کی یا عوام کی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ